نمازکار دوستوں دیکھیں آج ہم نے اہلیہ بھائی ہولکر دیکھا اور اس کے اندر ہمیں دکھائی دیا کہ صرف دو لوگ اہلیہ کی پڑھائی کو لے کر خوش ہیں ایک اہلیہ خود اور دوسرے ملہار راو ہولکر جی ہاں باقی سب یہاں تک کہ گوتما بھائی سرکار بھی اتنی زیادہ اتصاحت نہیں تھی اس بات کو لے کر کے کہ اہلیہ گیان ککش کے باہر کھڑی ہے اور ماں سرسوتی کا عاشرات پرابط کرنے والی ہے وہ صرف اس بات کے لئے اتصاحت ہے اس بات کے لئے خوش ہے کہ اہلیہ اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کرتویا پالن کا عاشرات بھی دیا کیونکہ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کے لئے اور ان کی پرجا کے لئے ایک اچھی رانی مل گئی ہے اچھی پتنی مل گئی ہے اور ایک سنسکاری ان کو بہو مل گئی ہے وہ اس بات سے زیادہ اتصاحت ہیں ناری سکشا کے وہ خلاف نہیں ہے لیکن ان کی پراتمکتہ اس سے زیادہ کچھ اور ہے وہیں اب محل کے اندر وہ لوگ آ چکے ہیں جو اپنے آپ کو دھرم گروہ مانتے ہیں اور سماج بھی ان کو مانتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو سکشا جگت سے جڑے ہوئے ہیں دونوں ہی ملہار راو ہولکر کے سامنے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ناری سکشا اچھی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ شاستروں میں لکھا گیا ہے ہمیں نہیں پتا شاستروں میں سے لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا میرے خیال سے کہیں نہیں لکھا گیا ہوگا کہ ناری کو شکشا نہ دی جائے لیکن یہ نہیں لکھا گیا کہ شکشا دی جائے اسی لیے اور دوسری بات یہ کیونکہ دھرم کے خلاف نہیں جائے جا سکتا ہمارا جو بھارت دیش ہے وہ دھارمک بندروں سے بندہ ہوا ہے مانتاؤں سے بندہ ہوا ہے اور میں کہیں نہ کہیں مانتا ہوں کہ بہت ساری چیز ہماری دھارمک حساب سے ہمیں بتائی گئی ہے وہ اچھی بھی ہے ویژیانک باتیں بھی ہمیں دھارمک روپ سے بتائی گئی ہیں اور یہاں پر بات کیا آتی ہے کہ میرے خیال سے ملہار راو ہولکر کو ماننی پڑے گی ان کی بات کیوں ماننی پڑے گی کیونکہ ملہار راو ہولکر کوئی بڑے راجہ نہیں ہے وہ ایک چھوٹے سے پرانت کے صوبے دار ہے فیلحال وہ ایک صوبے دار ہیں اور ان کے ہاتھ میں بہت چھوٹی جگہ ہے جس کے وہ راجہ کہہ سکتے ہیں صوبے دار ہیں اب بات یہ آتی ہے جو میرا ماننا ہے کہ ایک تو اہلیا بھائی ہولکر اور کھنڈے راو کے جیون کے لیے یا ان کے آپسی تالمیل کے لیے کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دور یہاں جو ہے نزدیکیاں لا دیتی ہیں تو میرے خیال سے ایک تو اس بات کے لیے اور دوسرا کیونکہ اہلیا جس گاؤں کی ہے چاوری گاؤں کی ہے تو وہاں کے جو ودوان لوگ ہوں گے وہ لوگ ایک تو سو بیٹی مانتے ہیں اس ناتے بھی وہ چاہیں گے کہ ہاں وہ اور جیدہ گھن پائے اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ راجہ کا یعنی کہ سو بیدر ملہار راو کا بہت زیادہ سمان کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی اور وہ اپنی ودوطہ اپنا سماج کلیان کی بہانہ وہاں رینو کے قصے میں بھی پردرشت کر چکے ہیں اور لوگ ان کو مان چکے ہیں اب میرے خیال سے یہ ہوگا کہ وہ اس کو کچھ دنوں کے لیے وہاں چھوڑیں گے اور کسی وشواس والے بندے سے جو کی سکسیہ زگت میں مہارت حاصل کی ہوئے ہوئے ہیں اس کو اہلیہ کا گروہ نیوکت کر کے میرے خیال سے اس کو وہاں چاوڑی میں پڑھنے کے لیے بھیجیں گے دو باتیں ہوں گی ایک تو وہ محل کے جو دویش پون واتا بنا اس سے دور رہے گی کس دن اور کھنڈے راو کو بھی کہیں نہ کہیں اب لگنے لگے گا کہ ہاں وہ اہلیہ کو میرے خیال سے مس کرے گا اسی بہانے سے کہ ہاں وہ یوں تنگ کیا کرتا تھا یوں کیا کرتا تھا اور اس سے ہو سکتا ہے شاید تھوڑی نزدیکی آئے باقی آپ لوگوں کیا لگ رہا ہے بتائیے گا